ٹھیک ہے جی اجازو الحق صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی یہ آپ صحافیوں میڈیا مالکان اور جو آرگنازیشنز ہیں ان کے خلاف اس قسمی جھوٹے جالی اور یہ جو بے بنیاد مقدمات ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں مطلب جہاں پریشر ڈالنے کی بقاعدہ کوششیں کی جاتی ہیں دیکھیں لازمی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میرے خلال میں جو ساتھی ہیں اپنے انہوں نے تو لیگل پوائنٹ آف ویو آپ کو سمجھا دی ہے یہ ساری پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ بھئی لوگ کنٹرولڈ جو ہے بات چیت کریں اپنی اور بول کیونکہ بہت زیادہ سٹینڈ لیا بولنے سچ اور حق کی بات کرنے میں کچھ اور بھی چینل تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے بڑی حمد دکھائی دی لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹیم ہوتے گئے اور اب مطلب کے کافی حد تک وہ ان کے دہرہ اختیار میں آگئے ہیں تو کوئی ایسی بات تو میرا نہیں خیال کے بولنے کی تھی جس پہ کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی نجائز بات ہو گیا یا کوئی جھوٹی خبر دے دی ہے یا کوئی ایسی چیز آہ دکھا دیا جو کہ نہیں دکھانی چاہیے تھی جو جو گراؤنڈ ریالیٹی تھی وہ ریفلیکٹ کی انہوں نے اب اس پہ ان کو پسند نہ آئے تو پھر وہ اور بات ہے دیکھیں اب اس موجودہ صورتحال میں مجھے بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں مجھے ایک عرصہ دراز ہو گیا سیاست کے اندر پاکستان کی سیاست کو پاکستان کی حکمرانی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اب کبھی ایسا نہیں ہوا تھا دیکھیں ایک زمانہ تو وہ تھا جبکہ سیاست بھی بڑی محدود تھی اور میڈیا بھی بڑا محدود تھا اور پھر میڈیا جو ہے اس نے ایکسپینڈ کیا اور میڈیا نے ایک اپنا اچھا کردار ادا کرنا شروع شروع کیا اور انہوں نے دونوں اطراف کی خبریں جو ہیں بڑے محذب انداز میں اور سچائی کے ساتھ پیش کی اب وہ زمانہ آ گیا اور مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی اور نہیں کہنا چاہیے مجھے ویسے میرا خیال ہے کیونکہ اگر آپ میں کوئی چینل کھولتا ہوں نا تو مجھے پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا بات کر رہے ہوں گے یا کیا بات آ رہی ہوگی جب میں کسی معذرت کے ساتھ کو بھی دیکھتا ہوں کہ ہاں جی یہ بیٹے میں اب میں ٹی وی لگا لوں تو مجھے پتہ ہے کہ ابھی کہاں تک بات کریں گے اور اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں سائیڈز لینے میں کہ نیوٹریلیٹی نظر ہی نہیں آتی یعنی جو صحافت کے اندر ہونی چاہیے جو سیاست کے اندر ہونی چاہیے جو عداب کے اندر ہونی چاہیے ایک ایک حد ہوتی ہے نا اس تک آپ جاتے ہیں پھر ان کے جب میں ان کے جب میں ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں بڑی عزت کرتا ہوں سب کی وہ میری عزت کرتے ہیں میں پروگرام بھی کبھی کبھی سب کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ کر لوں لیکن جب میں ان کے ٹویٹس دیکھتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے وہ دیکھنے کے بعد کہ آپ تو بالکل ایک سائیڈ لے کر اور اس حد تک جو ہے وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ در is no coming back now ہم تو یہ یہ میرا خیال ہے ہماری صحابت کے لیے بھی نہیں ٹھیک اور سیاست کے لیے بھی نہیں ٹھیک ہے جی اجازالحق صاحب کوئی مفامت کی راہ نگل سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور کوئی سالس بن سکتا ہے حل طلب معاملہ ہے یہ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ حل کے علاوہ کوئی چاہ رہی نہیں ہے اور وہ وہ چارہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بچگانہ باتیں ہیں ویسے ایمیچورٹی کا کیونکہ آپ اگر پولیٹکس میں اوپر سے آئے نا پیراشوٹ کے ذریعے اور فوراں ہی آپ کو بڑے بڑے عوضے مل جائیں تو آپ چھوٹے لوگ جب بڑے عوضوں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہی عرکتیں ہوتی ہیں ان کی ان کی خواہشات بھی یہی ہوتی ہیں اب ان کی خواہشات میں وہ اپنے کوئی لیول پلائنگ فیلز مانگ رہے ہیں کوئی کسی کو اندر کرانا چاہ رہے ہیں کسی کو الیمنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جن لوگوں نے تحفظ دینا ہے ملک کے اندر اگر ان کی زبان آپ سن لیں تو آپ کہیں گے ہماری تو جانوں کو خطرہ ان ہی لوگوں سے پڑ گیا ہے جو کہہ رہے ہیں ہم کچل دیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم آج ہی قید کریں گے اور قید کر کے لے آئیں گے ریسٹ کریں گے آپ کو دیکھیں سوائے بیٹھنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے اور خود سے کبھی نہیں بیٹھیں گے یہ میں نے بہت تجویز دی بار بار یہ تجویز دی تھی کہ بھئی ایک ڈیٹ کا اعلان کر دیں الیکشنز کے لیے چاہے آپ جون میں کر دیں جولائی میں کر دیں اگست میں کر دیں سپٹیمبر میں کر دیں اور پھر سب کو دعوت دے دیں کہ آگر بیٹھ جائیں اگر آپ نے ہٹ درمی کرنی ہے زد کرنی ہے تو حکومت بھی آپ کے پاس ہے پولیس بھی آپ کے پاس ہے نگران حکومتیں بھی آپ کے پاس ہیں پھر آپ زد سے چلا کر دیکھ لیں زد میں یہ ہوگا کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ دن میں دن خراب ہوتی جائے گی اجازالاک صاحب آپ نے آبی زبیری صاحب کو بھی سنا تو اجازالاک صاحب ممکنہ طور پر جو الیکشن ہوں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں ایک تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں آبی زبیری صاحب نے جو کہا نا کہ تاریخ جو بڑھائی ہے سپریم کورٹ آرڈرز ایک اور بات بھی جو میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جو ابوری حکومت ہے وہ بھی 91 ڈیز 90 ڈیز کے بعد ختم ہے وہ 91 ڈیز کے بعد they will stop to they will not exist anymore پھر وہ جو stop gap arrangement ہوگا وہ کون پورا کرے گا وہ again while violation of constitution آجائے گا وہاں بھی تو یہ بڑی ایک متنازع معاملات شروع ہو گئیں اس میں بہترین جو ہے میں پھر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی میری بات سن رہا ہے اور اس پر غور کرنا چاہتا ہے کہ آپ بیٹ جائیں ایک ڈیٹ دے کر اور دونوں الیکشن جو ہیں صبحی اور قومی اسیملی کے کٹھے کروائیں اگر سارے فریق جو ہیں اس پر تیار ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا وہ بھی اس بات پر مان لیں گے اور وہ کوئی بھی ڈیٹ دے سکتے ہیں چلے بجٹ کے بعد کی ڈیٹ دے دیں اس طرح اگر کروائیں گے تو کوئی سٹنگ گورنمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی اس وقت جو ground reality ہے وہ یہ ہے کہ one of the parties is going to sweep the elections. They are the popular party and they will get the majority جہاں بھی دو provinces میں election ہوں گے اور اگر وہاں پر ان کی سٹنگ گورنمنٹ آگئی اور ان کا چیپ منسٹر آگیا پھر کوئی ابوری نہیں آئے گا اس کے بعد جب قومی اسیملی کے elections ہوں گے وہی سٹنگ چیپ منسٹر ہوگا جو elections کروائے گا وہ اس کی administration ہوگی اس کے ہاتھ میں control ہوگا تو کیا یہ حکومت پھر افورڈ کر سکے گی election لڑنا یا کوئی بھی political party جس کے نیچے دو مخالف ایم پی اے ہوں اور اوپر وہ قومی اسیملی کا لڑنے ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں تو میں سمجھ رہا ہوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں یا پھر حکومت کو کسی نے بہت بڑی گارنٹی دے دی ہے کہ ہم elections نہیں کروائیں گے اجاز علاق صاحب آپ کبھی میں comment چاہوں گی اس پہ جو audio leaks کا سلسلہ چل نکلے دیکھیں اس پہ میرا خیال ہے کہ جو step لے سکتے ہیں legally وہ supreme code ہے ان کو چاہیے کہ کیونکہ یہ کسی حد کو ایک کو cross کر چکے ہیں اور کوئی بھی اس میں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے کوئی ایسا امریکہ کوئی ایسی اہم شخصیت نہیں ہے جس کی کی audio leak سامنے نہ آئی ہو اور اب تو ویڈیوز ہی بہت سی سامنے آ چکی ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ اطراف کی ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سی ویڈیوز پڑھی ہیں وقت آنے پر وہ ہم باہر نکالیں گے تو سپریم کورٹ کو چیئے کہ اس پہ سوو موٹو لیں اور کوئی سخت کڑی سزا اس پہ رکھا جائے کہ کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو یا حکومت کے ذرائع سے یہ ہو رہی ہے یا کسی اور ذرائع سے leak ہو رہی ہیں اور آج سے نہیں ہو رہی ہے نائنٹیز میں جبکہ یہ موبائل تھے بھی نہیں تب سے یہ سلسلہ ہو رہا اور میں خود اس کی ذات میں ایک دو مرتبہ بڑا سیریسلی آ گیا تھا کسی سے کوئی ایسے گفت کو کرتے ہوئے تو یہ یہ معاملہ رکنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے آپ اپنی جگہ سائی کر رہے ہیں اپنی جو اہم پوزیشنز ہیں ان کو آپ ملائن کر رہے ہیں ان کو آپ نیچہ دکھا رہے ہیں کہ صدر مملکت حالانکہ انہوں نے بات کوئی اسی نہیں کی جس پہ کوئی اتراز کیا جا سکے اور نہ یاسمین راشد نے کوئی اسی بات کی تھی جس پہ اتراز کیا جا سکے وہ مشہورہ کر رہی تھے ان سے ان کی پارٹی کے سینئر لیڈر بھی ہیں ملک کے صدر بھی ہیں وہ تو ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی پوزیشن کو استعمال کریں جو لڑائی شلائی اور یہ اس کو ختم کرائیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں دی لیکن پھر بھی ہر شخص جو ہے اس کو اپنی طریقے سے انٹرپیٹ کرے گا کہ دیکھیں جی اس صدر کو کر دیا اور صدر نے یہ کہہ دیا اور فلان نے یہ کہہ دیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گریز کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں کوچ ائرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئی کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے بل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے